السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ و اشہدو ان محمد عبدہو رسول اما بات معزز ناظرین آج میں آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کا جو اصل مزدر ہے اصل مرجہ ہے اس کے بارے میں باتچت کروں گا اور اس لئے آج کی اس درس میں اس کے بارے میں باتچت کروں گا کیونکہ اس کا تعلق رمضان و مبارک کے مہینے سے ہے اور کئی دروس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رمضان و مبارک کے مہینے کے جو فضائل ہے روزے کے فضائل کچھ آمال کے فضائل کچھ مقصوص مسائل آپ کے سامنے کئی دروس کے اندر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تو کیونکہ رمضان و مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا نزل ہوا ہے تو اس لئے آج کا درس ہم اسی پر ہی ختم کریں گے کہ رمضان و مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزل ہوا ہے قرآن کریم آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل اور اشرف سب سے بہترین کلام قرآن کریم ہے اسی طرح سب سے سچی بات قرآن کریم کو کہا گیا قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے اس واضح کتاب کو جو شریعت اسلامیہ کا اصل مزدر ہے اصل مرجع ہے اس کو جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے وہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ مقدس کتاب کو کسی مقدس مہینے میں ہی نازل کیا جائے گا بڑے کام بڑا معاملہ ایک بڑے آدمی کو ہی سوفا جاتا ہے کوئی معاملی یا ایران توران کی کسی آدمی کو کوئی اہم ذمہ داری کبھی بھی نہیں دی جاتی ہے تو ہمیشہ بڑا کام بڑے آدمی کو دیا جاتا ہے تو ایسے ہی بڑی شریعت بڑی کتاب اور جو اصل مزدر ہے شریعت کا اس کو کسی معاملی مہینے میں نازل نہیں کیا جائے گا بلکہ کسی اہم مہینے میں ہی نازل کیا جائے گا اور آپ کے سامنے کئی دروس کے اندر انشاءاللہ رمضان المبارک کی اہمیت اور خاصیت اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے کچھ اہم آمال مقصود آمال اور کچھ مقصود مسائل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آج کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے تو جب قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے اس کا نزول اس مہینے میں ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مہینہ کوئی معاملی مہینہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مہینہ بھی مقدس اوپر با باقت مہینہ ہوگا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن رمضان مبارک مہینہ وہ شاندار وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے تو قرآن مقدس اس مہینے میں نازل کیا گیا اور یہ کیسا قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے کہا حدل لنناس یہ قرآن پوری انسانیت کے لئے سراپا ہدایت ہے ہدایت ہی ہدایت ہی اس میں پوری انسانیت کے لئے خواہوک کہیں گبھی رہنے والا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اس قرآن کریم کے اندر ہدایت کے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل بلکل موجود ہے اب رمضان المبارک کے کون سے دن کون سی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا یہ جاننے کی ضرورت ہے اس آیت سے اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کم نازل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ کہ اس کتاب کو اس واضح کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا وہ مبارک رات کتنی اس میں برکتیں ہیں اس کی برکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا خیرم من الف شہر وہ رات اتنی بابرکت رات ہے اتنی بابرکت رات ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی وہ رات افضل ہے اندازہ لگائیے ناظرین کہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینوں سے افضل جو رات ہے وہ کونسی رات ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تائین کر دی اللہ نے کہا اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا شب قدر میں نازل کیا شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اب شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پانچ دنوں کے اندر خاص طور پر حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ان پانچ دنوں میں ہوتا ہے وہ پانچ دن اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس تو ان پانچ دنوں میں سے کونسا دن ہے کس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اس آیت سے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا ہے لیکن شب قدر میں ان پانچ راتوں میں سے کونسی رات میں نازل کیا یہ جاننے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں بتلا دیا ہے حضرت واسل بن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت سحف ابراہیم اول لیلہ من شہر رمزان وانزلت التوراة لست مزت من رمزان وانزل الانجیل بثلاث عشارة مزت من رمزان وانزل الزبور لثمانی عشارة خلت من رمزان وانزل القرآن لیاربائیم وعشرین خلت من رمزان یہ حدیث سحیو الجامعی صغیر میں اللہ معلوانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار چار سو ستانوے اسی طرح اللہ معلوانی نے سلسلت الاحادث سیحہ میں بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور اس کا نمبر ہے ایک ہزار پانس سو پیشتر اسی طرح احمد محمد شاکر نے امدت تفسیر جو اصل میں تفسیر ابن کسیر ہے تفسیر ابن کسیر میں انہوں نے کام کیا تخریج تعلیق اور حدیثوں پر حکم کا کام کیا اور تین جلدوں میں تفسیر ابن کسیر کو تین جلدوں میں انہوں نے کر دیا ہے اور اس کا نام رکھا امدت تفسیر تو امدت تفسیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بیس میں اس حدیث کو لے کر آئے اسی طرح اللہ ما ہی سمینے مجمع و زوائد کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دو میں لے کر آئے لے کر آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا اس روایت کے اس روایت کی جو سند ہے سند کے بارے میں کہا کہ اس میں ایک راوی ہے عمران بن داود یحییٰ نے عمران بن داود کی تذیف کی اور ابن احبان نے توسیق کی ہے اور احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ صالح الحدیث ہیں یعنی ان سے حدیث بیان کیا جا سکتا ہے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ حدیث ہے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پچیسوی رات میں چوبیس رمضان گزرنے کے بعد جب پچیسوی رات رمضان کی آگئی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اس حدیث میں کیا بتایا اللہ کے نمی نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں وہ رمضان کی پہلی رات کو تورات رمضان کی ساتوی رات کو اور انجیل رمضان کی تیریوی رات کو زبور رمضان کی انیسوی رات کو اور قرآن رمضان کی پچیسوی رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ناظرین یہ ہے قرآن کی تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جب قرآن کا نزول اس مہینے میں ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ مہینہ کتنا خاص مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے اور اس مہینے میں کچھ اور بھی مقصود عامال ہے جیسے آپ کو بتلایا گیا کہ اس مہینے کی ایک رات ہے جس رات کو اللہ نے لیلت مبارکہ کہا اور اسی رات کی پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہو کیا کہا لیلت القدری خیرم من الف شہر کہ وہ جو مبارک رات ہے جو قدر کی رات ہے وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تو آپ لگا لیے جب اس کی ایک رات اس قدر ہے تو پورا مہینہ اور اس میں جو کیے جانے والے عامال وہ کوئی عام عامال نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بھی کچھ مخصوص مسائل ہے کچھ فضائل ہیں تو انشاءاللہ دردرس آپ کے سامنے پیش کرتے رہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح قرآن اور حدیث کے پیغامات آپ تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ناظرین آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلط بیانی سے بچائے اور صحیح سے قرآن کی پیغامات آپ تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم